مولا یاسوری ما صلیم دائم این آباد مولا حبیبی کا خیر قلبی کل امیر مولا یاسوری ما صلیم دائم این آباد اور میری چکروں کا بھی دیکھوئے حالت ہے کہ اچھے خاصے چکر آ رہے ہیں احتشام کیا بنا رہے ہو آج تم احتشام کا مائک کھول دیں جی احتشام بولیں کوئی بات نہیں دوسرا مائک دے دیتے ہیں احتشام کو ایک دوسرا مائک دے دیجے جلدی سلا کے مجھے بیسی بتا دو میں بتاتا رہتا ہوں ان کو کیا بنا رہے ہیں ہلو 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 بنائیں گے بہت دلیشیوز اور ہیلتی ڈرنک تم صرف مجھے بتاؤ کیسے بنانا ہے باقی میں بناتا ہوں ہم بنائیں گے سٹاوبری لسی سٹاوبری لسی دودھ ڈالنا ہے دودھ ڈال دیا اس کے بعد دہی ڈال دیں اس کے بعد دہی بھی ڈال دی میں نے ڈال دی فریش سٹاوبریز ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں آپ ایسے ہی کٹ کے ایسے ہی ڈال دیں بلینڈ ہو جائے گے بہت سوفٹ ہیں شگر کتنی حضو زائقہ بلکل حضو زائقہ کر دیں اور تھوڑی سی اس میں سٹاوبری آئس کریم ایڈ کر دیں سٹاوبری آئس کریم بلکل اس کے بعد دی کیوں اس کے بعد ہم ایڈ کر لیں اس کے بعد ہم اس کے بعد ہم اس کو is it all done now almost done کتی دے normally کتی دے کرنا پڑتا ہے 30 seconds maximum اس کا blending time okay I think it's done it's done okay I can feel that grain grain بھی اس کا strawberry very nice کمپلیٹ کریں آپ if I could only fix this okay and as you all know کرشی جامی شیری سو فیزت خالص ارقیہ سے ملکے بنا ہوا ہوتا ہے the national drink of Pakistan کرشی جامی شیری بہت بہت شکریہ thank you so very much کیا بات ہے تالیہ کیوں کم کیوں آ رہی ہیں کم تو نہیں آنے چاہیے کیا ہو گیا طبیت تو میری خراب ہے آپ کی تھوڑی خراب ہے بجائیے آپ کو اطلاع دوں مجھے بتائیے کہ پاکستان کے انگلینڈ کے سو پہ دو تھے جساقت میں نے لانس دیکھا تھا I don't know I don't know کتنا ہے لیکن ابھی 22 سوبر کا کھیل ہو چکا ہے انشاءاللہ پاکستان جیتے گا جیت رہا پاکستان تالیہ نہیں جیت رہا ہے دونوں ہاتھ اوپر کے تالیہ پاکستان کے لیے پاکستان well when اچھا سیگمت ہماری انجریوں کا سب سے پہلے تم آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک ہمار پاس دوکمنٹری ہے پلیز watch this دوکمنٹری ہے دوکمنٹری ہے دوکمنٹری ہے لپرسی has been controlled in the country the incubation for leprosy by itself is up to 40 years so we have to be around so our services have to be kept up there are patients with disabilities they have to be rehabilitated after controlling leprosy and even launching on this elimination campaign we launched the tuberculosis and blindness control programs it has grown and diversified its activities through community development such as building houses digging tube wells providing cattle and more recently offering small loans to women through microfinance schemes Dr. Faw remains a beacon of hope for the suffering and a source of inspiration to the team at NALC help us to continue the journey join hands with NALC to the Adelaide Leprosy Center today Zainab Salwa is with Zainab how are you? How are you? Zainab tell me that you microfinance that's interesting basically our basic work is health based NGOs exactly but when 2005 came we started rebuilding and rehabilitation process in Azad Kashmir okay our most centers are Azad Kashmir and you've got the agreement 157 centers 157 centers mashallah j 157 centers across Pakistan and most in Kashmir in in Kashmir in the rebuilding rehab process started after donors have different schemes through rehabilitation process start long building houses financing and cattle and everything after salab came in Sindh and rehabilitation and rebuilding process FRRP flood reconstruction and rehabilitation project through that was all donors trust on our organization and how much percent ratio has been controlled in 1996 and it's a big achievement اب بزید کیسز نہیں آتے ہیں ہم ڈائیورسی فائے ہوئے ہیں اور ہم نے دوسری فیلڈ کے اندر کام کرنا شروع کیا جیسا کہ ٹیوبکلوسس جو کہ پاکستان اس وقت پیفت لارجسٹ بردن کنٹری ہے پاکستان پانچویں نمبر پر آتا ہے ٹی بی کے حوالے سے اور ٹی بی ایک بہت ہی موزی مرض ہے ایک ٹی بی کا مریض جو ہے جب تک ہی ڈائز ہی میکس ٹین مور پیشنٹ دس اور مریض بنا کے وہ مریض مرتا ہے تو اس کا کنٹرول بہت زیادہ ضروری ہے ہم ٹی بی کے اوکر بھی کام کر رہے ہیں اچھا اگر آپ اجازت دیں کچھ کسٹنز ہوں گے آرڈین سے اگر افی can take that جی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میری ایڈیلیٹ لپلوسی انچیو پچھلے ساعت بر سے خدمت خلق میں مسروفے بلکل خاموشی سے اس کا ویجن اینڈ مشن کیا ہے ہمارا ویجے نے ہیلت ہیلت کسٹنز کیا جائے سب سے بہتر ہوتا ہے جیسی کا ویجا کاری خیر ہوتا ہے اگر وہ خاموشی سے کیا جائے تو سب سے بہتر ہوتا ہے جیسا کالاہ جیسا کالاہ کسٹنز کیا جائے جیسی صافر نیکلیسی ایک من نہیں سلام علیکم سلام علیکم مجھے کی مرز کی بارے میں پوچھنا تھا کہ کورس کا مرز پہلے بہت محلک سمجھا جاتا تھا اور اسے اچھوٹ بھی کہا جاتا تھا مریض کو گھر والوں سے دور اکھا جاتا تھا کیا اس جدید دور طریقہ علاج میں ایسا ہوتا ہے دیکھیں پہلے زمانے میں کور کا مرز اچھوٹ کا مرز اس لئے سمجھا جاتا تھا کہ کور کے مریض کے اندر ڈیسیبلیٹی یا ڈیفارمٹی آ جاتی ہے اس کے ہاتھ یا اس کے پاؤں جو ہیں اس کابل نہیں رہتے جیسے ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں اور سب سے زیادہ بڑا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر سے یہ مرز آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اتنی زیادہ ڈیفارمٹی ڈیسیبلیٹی پیشنٹ کے اندر مریض کے اندر آتی جاتی ہے تو یہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہے یہ اس بیماری کی جو شکل ایک بندے کے اوپر آتی ہے اس کی وجہ سے اس بندے کو آئیسولیٹ یا الگ کر کے رکھا جاتا ہے آج کل طریقہ علاج اس کا اتنا آسان اور اتنا اچھا ہے کہ اگر آپ پہلی ڈوز دوائی کی لیتے ہیں تو 99.9% بیکٹیریا ختم ہو جاتا ہے بہت اچھی بات ہے اور سیکنڈلی یہ لیسٹ کنٹیجیس کنٹیجیس ڈیزز میں لیسٹ کنٹیجیس ہے جو لگنے والی بیماری ہیں جنہیں اچھوت کی بیماری ہیں کا جاتا ہے اس میں کم لگنے والی یا کم اچھوت کی بیماری ہے میں نے پہلے بھی کہتا ہے کہ ٹی بی سب سے زیادہ مولک ہے جی لاسٹ کورشن اسلام علیکم مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جزام کے حوالے سے میڈی ایڈیلیٹ ریبروسی کی نمائی کامیابیہ کیا کیا رہی ہیں سب سے پہلی کامیابی ہے کہ انیس سو چھانوے میں ہم نے اس مرز کے اوپر کابو کر لیا ہے کنٹرول کر لیا ہے ہمیں تقریباً چھپن سے ساٹھ ہزار مریز ہمارے پاس ریجسٹر ہیں جن کو ہم نے علاج فراہم کیا ہے اور آج اس دور میں ہمیں صرف چار سو سے پانسو مریز پاکستان کے اندر ملتے ہیں تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے ہماری بہت بہت شکریہ زینب کچھ کہنا چاہتی ہیں ان سے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گی کہ کس طرح سے لوگ آگے بڑھ کے مدد کر سکتے ہیں آپ کی زکاة ڈونیشنز اور کسی بھی اور طریقے سے اگر آپ اپنا وقت بھی مریزوں کے ساتھ سرف کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آئیں اور ہمارے ادارے کو از اوالنٹیر بھی جوائن کریں ہمارے تقریباً 157 سنٹر پورے پاکستان کے اندر اور پاکستان کا تقریباً سب سے زیادہ پرانے انجیوز میں سے ایک انجیو ہمارا انجیو ہے سو آگے بڑھیں اور مدد کریں کترہ کترہ دریا بنتا ہے بہت بہت شکریہ چھوٹا ساک بریک ہے آپ سے ملتے بریک کے بعد جائے گا کئی نہیں کیونکہ شاعری کا مقابلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے ساتھ ساتھ فسیدین سوروڑی صاحب تشریف لے آئے ہیں بہت ساہی تعلیہیں استقبال کیجے ایک چھوٹا سا بریک آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد مولا یا سوڑی صلوڑی 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 ص موسیقی